بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کی مہمان پاکستان کیا جو اس وقت اہوان ہے جو پارلیمنٹ ہے اس کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہمارے آج کی مہمان شاید ان سے زیادہ ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین کوئی سوق پاکستان کے پارلیمنٹ میں نہ ہو ہمارے آج کی مہمان پاکستان کی تاریخ میں بلوچستان کے پہلے وزیر آزم ہمارے آج کی مہمان بلوچستان کے دو بار سابق وزیر آلہ ہمارے آج کی مہمان سینیٹر رہے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے زیا صاحب کے ساتھ جتوئی صاحب کی پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد مشرم صاحب کے وزیر آزم اور سوال یہ ہے کہ ہمارے آتھ کے مہمان نواز شریف صاحب کے ایمینے رہے تو صحیح اب ہیں یا نہیں ہیں اب اختلاف ہو گیا ہے یا نہیں ہیں پارٹی میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اتنا ہیوی پروفائل ہے ان کا ظاہر کئی دہائیوں پر مشتمل ان کا ایک سیاسی سفر ہے میر زفرالہ خان جمالی سابق وزیر آزم پاکستان ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم سلام مزاد بخیر تو سر سب سے پہلے تو تعریف کیا کروں میر زفرالہ خان جمالی ممبر نیشنل اسملی پاکستان مسلم لگ نون میں انڈیپینٹ آیا تھا میں انڈیپینٹ آیا تھا بعد میں شہباز شریف سوالوں نے اندرک کہا تھا کہ بھائی آپ ایک دفعہ تو پی اے میل این میں آ جائیں کم از کم اس سے پہلے آپ کبھی نون میں نہیں رہے مشرف صاحب کا جب ٹیک اوار کیا مشرف صاحب نے تو آپ کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ تھی میں پی اے میل کاف میں تھا اس کا میں سیکٹری جنرل تھا کاف تو بنائی ہی مشرف صاحب نے مشرف صاحب جب آئے ٹیک اوار کیا تھا تب آپ کس کے ساتھ تھے میں کس کے ساتھ نہیں تھا میں تو بھاگا پھر رہا تھا ای سی ایل پہ میرے نام آ گیا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کرنا تک کر رہے تھے بہرحال تو دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا آپ جیت گئے آزار ایسیت میں شہباز شریف صاحب نے آپ سے کہا کہ ایک دفعہ تو ہمارے ساتھ آئے آپ نے کہاں ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک ہے میں نے کہاں میں آ جاتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ آئے ہیں میرے پاس چلو کوئی بات نہیں حاضر زندگی کا کیسا فیصلہ ثابت ہوئی دیکھیں جی انسان کو اگر کہ اچھا ہو جائے تو انسان ریپیٹ کر سکتا ہے اگر کہ اچھا نہ ہو تو پھر ڈسکریٹ کر کے دوبارہ اس جگہ نہیں جائے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں تجربہ میرے کونسٹیونٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے حلقے کی عوام کی رائے جاننے کا جو بہترین طریقہ ہے اور جو سب سے جنون طریقہ ہے وہ تو الیکشنز ہی ہیں جی تو پھر تو آپ جاتا دوبارہ الیکشن میں جائیں تاکہ آپ اور لوگوں کو سب پوچھیں میرے پر کونسی پابندی ہے کہ میں دوبارہ نہ جاؤں میرے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں لیکن آپ پر ابھی کوئی ایسی پابندی بھی نہیں کہ آپ نون کا حصہ رہیں آپ کے پچھلے کوئی بیانات سے لگا جیسے آپ نون کو چھوڑ رہے ہیں نہیں وہ اصل میں بچہ انتبڑا واضح کہا جو جماعت یہ سب کرے ختم نبوت کی حوالے سے آپ نے کہا اس میں کیسے رہوں میں آپ نے کہا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ پارلیمنٹ کے ذمہ داری ہے دھوکہ دیا گیا پارلیمنٹیرینز کو کس نے دیا دھوکہ کمیٹی نے اور منسٹر نے سیدھی بات یہ ہے منسٹر زیادہمید زیادہمید صاحب جان کرتے ہیں اجلتی میں نے ان سے پوچھا جب شروع میں ابھی تک سیشن ہونہی تھا میں نے کہا زاہد میں آپ سے یہ چیز آپ سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا بڑا کروڈلی بولا میرے سے کہ نہیں جی میں نے نہیں کمیٹی نے کیا ہے میں نے کہا اچھا if that's the way سننا مجھے میں چٹ لکے بھیج سپیکر صاحب کا ابھی چیمبر میں تھی میں نے کہا before the amendment of the amendment I want to speak وہ آئے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ بل تو introduce کر دیا انہوں نے پھر انہوں نے کہا جی اب تیریم پھر بات میں کر دیا میں کہا now you will listen and it was میں نے بڑی آرام سے اور احترام سے کہا میں نے ان سے دو سوال کیے انیشالی میں نے کہا سپیکر صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا کسہ ہوا آپ لوگوں نے کر دیا میں بیمار ابھی میں اٹھ کے آیا ہوں اس طرح سے ایمان داری کی بات یہ میں نے کہا آپ نے پھر میٹنگ کی اور آپ نے کہا کہ وہ technical fault ہے یا کوئی clerical mistake clerical mistake کوئی technical fault ہے میں نے کہا کیا میں جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ سے میں یہ پوچھو کہ آپ جو custodian of the house ہیں آپ نے یہ کہا ہے آپ نے ان سے پوچھا صحیح مسلم committee والوں سے منسٹر سے کہ واقعی یہ ہوا یا کچھ اور ہوا انہوں نے کیا کہا آپ سے یہ no answer جواب نہیں تھا اور دوسرا سوال آپ کا کس سے تھا دوسرا سوال یہی تھا میں نے کہا رہی پھر یہ ہے اگر کہ committee نے کیا ہے جو کہا ہے زاہد حمد نے committee کھڑی ہو جائے اگر question نہیں تو bill government نے پیش کیا ہے منسٹر کھڑا ہو جائے they should be punished اس کا جواب ملا آپ کو ان کی ان کی سزا ملی چاہیے no response آپ کے خیال میں سزاوار کون ہے the minister and the government yes minister and the committee آپ کے اندازے میں یہ clerical mistake تھی یا کچھ اور تھا نہیں نہیں دیدہ دانستہ ایک چیز کی گئی تھی کیوں pulse rating کے لیے میں اب بتاتا ہوں کس کی اشارے پر مجھے کیا پتا ہے ان کو پتا ہے pulse rating یہ کہ کرتے ہیں لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں لیدران اکرام ہوتے ہیں اگر کہ یہ through ہو گیا تو through ہو گیا اگر کہ through نہیں ہوں sorry sorry تو بھئی غلطی ہو گئی تو میں نے اس وقت کہا تھا ابنی تقریق میں میں نے کہ یہ ایسی چیز آپ لوگ نے کی ہے میں کہا یہ بارا نہیں کہتا ہم کو اس معاملے میں نواز شریف صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں پارٹی کے پریزنٹ تو وہی ہے اس اعتبار سے وہ ذمہ دار ہیں نواز شریف صاحب پارٹی کے پریزنٹ ہیں اور میرے خیال میں ابھی بھی احکامات دے رہے ہیں سب کو پارٹی بزاتے خود ساری ذمہ دار ہیں اور اگر کہ نہیں جب آپ کہتے ہیں پارٹی ذمہ دار ہے تو پھر آپ کہتے ہیں میں بھی ذمہ دار ہوں آپ کو بتا دوں آخر میں ایک فرم پرائم میریسٹر ہوں بلکل ٹھیک ہے میرے ساتھ ان چار ساڑھے چار سالوں میں بلوچستان کے معاملات میں کسی نے اعتماد میں بھی بات نہیں کہ میں چھپ رہا چار سالوں میں نواز شریف صاحب نے بلوچستان سے تعلق کرنے والے میر زفرولہ خان جمالی سے بلوچستان کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کوئی جو بھی ہوتا تھا محمود عجقزق صاحب ہیں اور باقی لوگ میں نے کہا میاں صاحب میں نے کہا میاں صاحب آپ نے بلوچستان کو پتھانستان بنا دیا ہے بلوچستان کے معاملے میں آپ نے پرویز مشرف کو زیادہ سنجیدہ پایا نسبتاً یا نواز شریف کو ان دونوں میں زیادہ کس کو سنجیدہ پایا جس کا جو کریڈٹ ہو تو دینا چاہیے جس کا بھی ہو میں دونوں کو کریڈٹ نہیں دے سکتا دونوں میں سے بہتر میں صرف نسبتاً میں دونوں کو کریڈ نہیں دے سکتا سیری بات آسف زرداری صاحب نے آغاز وقوع کے بلوچستان پیکج دیا ڈراما تھا پتہ نہیں کہ پیسے کہاں گئے سمجھے نہیں آتی کچھ سمجھ نہیں ہے زرداری صاحب سے میں اس کے بات بھی ملا تھا تو کہتا ہے کہ کیا ہوئے میں نے کہا بھئی آپ نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی تو کہتا ہے نہیں میں کیا کر سکتا تھا کہ یہ ہے کہ پرائم نیسٹر کرتا ہے میں نے کہا آجی ٹھیک ہے بڑا معصومانہ جواب دیا ہے چھپ کر گئے لیکن جوالی صاحب آپ کو جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نون لیگ میں ایک دفعہ تو آئی ہے اور آپ پھر شامل ہوئے آپ کو عجیب نہیں لگا کہ یار پرویز مشرف کا وزیراعظم نواز شریف کا ایم اے مطلب سننے میں عجیب لگ رہا ہے آپ کو کرنے میں عجیب نہیں لگا کہ یہ کیسے ہو گئے دیکھو جہاں ایم اے کے تعلق ہیں کوئی بھی ایم اے بن سکتا ہے پرائم منسٹر یہ حق ہے آپ کا یہ یہ میں آپ کو بتا دوں قانونی کا حوالے سے چیلنج نہیں کر رہا بات اصل میں یہ تھی کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی دوہزار آٹھ میں یہی نواز شریف آلے اور یہی پیپلز پارٹی آلے حلف کس سے لیا تھا مشرف سے لیا شرف صاحب سے لیا ہاں ایک دو لوگوں نے لیا جعوید آشمی صاحب نے نہیں لیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہم کالی پٹی بات رہے یہ کسی اور سے بچوں کا کھیل تو نہیں ہے ہم کسے پیٹے لوگ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایوریٹھنگ سال رائٹ این ایر او کرا دیا سب کچھ کرا دیا بیڑا گھر کرا دیا ستیاناز کر دیا سب کا یہ کہاں کی شرافت کس نے کرایا این ایر او یہوں نے کروایا کیوں نہ مشرف صاحب تھے اور پیپلز پارٹی تھی اور چاندری سہبان تھے باقی لوگ تھے جو گم میں تھے این ایر او کا جو جو فریش صاحب 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 اس نے بہت بڑی غلطی کی ایٹوز بلندہ زیادتی کی پاکستان کے ساتھ صحیح ہے مشرف صاحب کا وزیر آدم بننا نواز شریف صاحب کا ایم اے بننا زیادہ بہتر فیصلہ کون ساتھ میں پاکستان کے وزیر آدم تھا لیکن وہ ظاہر ہے وہ تو خفز نہیں میں پاکستان کے وزیر آدم تھا اور بات اثر میں یہ ہے کہ مشرف صاحب کی ایزی نیس ضرور تھی اور چودری سہبان نے مجھے سپورٹ کیا تھا صحیح صاحب نے ذرا بزاعت آپ کو چودری شجاعت صاحب نے آپ کو لگانے میں اہم کردار ادا کیا یا ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا یا دونوں میں میرے ادا میں پلس منس کر دیں تو ٹھیک ہی ہو جاتا ہے یعنی برابر لگانے میں بھی اہم کردار ادا کیا لیکن مگر آپ دوست ہیں آپس میں برابر ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا ہو گیا کسا ختم مشرف صاحب نے انٹرویو میں کہا ای ریموو میر زفر اللہ خان جمالی بکوز آئی فاؤنڈ ہم انکومپٹنٹ کوٹ ان کوٹ پرویز مشرف نہیں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیتا انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا بے شک اس نے کہہ دیا میں بیسیت ایک پاکستانی کے اور میرے خیرم نے مجھے پتا پڑا اس چیز کا اچھا میں نے اس کو جواب نہیں دیا نہ میں جواب دوں گا ہمیں یہ پتا پڑا کہ ان کی کوئی خواہش ہو گئی تھی کہ کسی بڑے نوٹ میں ان کی تصویر اصویر چاہ پی جائیں یہ ٹھیک بات پتا نہیں اس سے کچھ مجھے پتا نہیں آپ کہہ دیں غلط بات آپ سے کبی انہوں نے سکھائی آپ تک کے کان میں بات پہنچی ہاں پہنچی تھی انہوں نے خود کہی بیٹھے تھے میٹنگ میں بیٹھے تھے سنہیں ہاں میٹنگ میں بات کی انہوں نے جس کی آپ مخالفت کرنے والوں میں آپ شامل تھے ہم میں آکیلا تھے باقی سب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اس پر وہ آپ سے ناراض ہو کوئی نہیں بات نہیں ایسے یہ بوس کی دیکھیں پریزیڈنٹ تھے اور آئی میں یہ ہے کہ مجھے کوئی پھڑا کرنے کی عادت تھی ہاں اختلاف رائے اور اختلاف رائے وہ ہوتا رہتا ہے اور میں ان سے باتیں کرتا کئی چیزیں ایسی بھی تھی جو کہ انہوں نے کچھ اور کرنا چاہا کرانا چاہا میں نے ان کو پلٹک کے لئے اس کا جواب دے دیا مثلا ڈاکٹر قدیر والے اپیسوڈ اس نے کہا ٹھیک ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کی حوالے کرنا چاہتے تھے آپ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا دیکھیں اور وہ اگرید سوڈا کرنا چاہتے تھے سوڈا کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر قدیر کی سارے کہتے تھے اس کی خدمت پاکستان کے لئے کیسے تھی کیا نہیں تھی تو اس کو مشرف صاحب کیوں چاہتے تھے امریکہ کی حوالے کر دیا جائے بہت اللہ امریکہ کا پریشر بہت تھا پریشر تھا ضرور اور وہ جو یو ایس کو اتنے سارے بیسس ہم نے دے دی ہے شمسی ائر بیسس سمیت اس پر آپ نے مخالفت نہیں کی بلوتستان صاحب کا تحلق امریکہ کو ائر بیسس دیا امریکہ سے پہلے دی ہوئی تھی آپ کی موجودگی میں کوئی بیسس ائر بیسس نہیں دیے گئے شاباز ائر بیس جکباباد والی تھی وہ تو لگے آپ نے اس کی مخالفت میں نہیں کی اور سارہ مشرف صاحب کی دور میں کیونکہ بلوتستان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بلوتستان کے وزیر آ رہا رہے اکبر بکٹی کا قتل آسمت میں پروے مشرف کا کارنامہ تھا یا غلطی تھی میرے خیر میں زیادتی تھی مشرف صاحب نے زیادتی تھی بتاتا ہوں ایک معاملی چیز جب منگلہ دیش بن گیا تو کوئیٹر میں میزین مارکٹ کے پاس مجموع دنگ گیا اطاولہ بیزنجو صاحب نواب بکٹی سارے آئے تھے جتنے بھی تھے یہ اچکزائیز دوسرے تیسرے کہ جی اعلان کرو آزاد بلوتستان اور اگر اعلان کرتے تو ان تنوں گورنمنٹ کوئی نہیں تھی آزاد ہو جاتا بلوتستان دو آدمیوں نے مخانفت کی آزادی کی کون کون ایک میر غلط بیزنجو ریال سٹیٹس میں دوسرا ہمارا اکبر بکٹی کہ نہیں بھائی ہمیں پاکستان ٹھیک ہے اب اندازہ لگائیں پھر وہی اکبر بکٹی پہاڑوں پہ کیوں چھڑ گیا کیوں نعرے لگانے لگا کب نہیں آپ اکبر بکٹی کو شہید سمجھتے ہیں میں تو شہید سمجھتا آگے بڑھتے ہیں سر ابھی لیکن ظاہرہ صورتحالی ہے کہ اس وقت آپ اس پارٹی میں نواز شریف ظاہرہ ملک کے حالیہ سیاسی سنیاریو کی طرف آ جاتے ہیں پہلا کام تو یہ ہوا عدالت نے ہٹا دیا میاں محمد نواز شریف صاحب خالصتاً آئینی قانونی فیصلہ ہوا یا سازش ہوئی میرے بھے کس نے سازش کی گورنمنٹ ان کی ٹھیک ہے اور جو ادارے ہیں سپریم کورٹ بھی اسی کھاتے میں اسکری کی عدد بھی اسی کھاتے میں وہ تو انہیں لوگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا سازش کا میڈیا بھی اسی ابھی یہ سارا کام میڈیا کرتا ہے نا میڈیا بھی سازش کا کام میڈیا بھی اسی کھاتے میں سیول سرویس بھی اسی کھاتے میں یہ ادارے گورنمنٹ کے ہیں فوج ریاست کا ادارہ ہے حکومت کا ادارہ تو نہیں سپریم کورٹ ریاست کا ادارہ ہے حکومت کا ادارہ تو نہیں نہیں ریاست کو تو انہوں نے کوئی نہیں مردی کے ماتgom کہنی نواز شریف کے خلاف آپ کے خاطر میں سازش نہیں ہویا آپ کی اپنی رہا ہے مجھے کیا پتا ان کو پتا ہوگی ان کے خاطر میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا آپ کے خیلے میں کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ انہیں کیا ہے میری تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ انہیں کیا، ایسے کیا مطلب؟ بھئیستہ سو چیزائے اسٹیبلشمنٹ نا بات پاکستانی کو یہ سوڑھنا ابھی میں نے کہا آپ وزیر آدمبہ constant قیوب اپنی gosta نہیں پاکستان کا تھا ہاں سیدھی بات ہے اسطیبلشمنٹ نوائز ہی نہیں پاکستان کیے سیدھی بات ہے اسیدار کہنے میں کوئی عیب کو نہیں گار تو کوئی نہیں دیموکرسی ہے برطانیہ جو بھی وہاں پر سرکاری ملازم ہے جو کائنیزم کہہ کر گیا تھا کہ یو آر گب سرونٹ آف ڈی گورنمنٹ یہاں تو لوگ انہیں اپنے سرونٹ بنا دی ہیں پرسنل سرونٹ کس کی بھی ہے اس لئے پاکستان کے عسکری دارہ ہندی کے فوج اور حکومت ایک پیش پر ہے اختلاف ہے ہر ایک کی اپنی سوچ ہے اور ہر ایک کے اپنی ڈیوٹی ہے ان کے اپنی پیریفری ہے کورٹ کے اپنی پیریفری ہے عسکریت کے اپنی پیریفری ہے میڈیا کے اپنی پیریفری ہے حالانکہ آپ اور پیریفری سے نکلے ہوئے ہیں یہ بھی بتا دوں آپ کو اب selber عمد کر کے باقی داروں پہ پھر کومنٹ فرمائے نا کہ وہ اپنی پیریفری سے نکلے یا نہیں کہیں ہیں کہیں نا جو نا نا باقیך بارے میں اپنے کارٹ ٹھیک ہے تیجاوز کر رہی ہے اور ایک دار اور رہ گیا کون سر فوج گا فوج ایک واحد ادارہ ہے جو کہ اپنی اس لیے حدود میں ہے ہے ٹھیک بہت بلکل آگیا ہے اپنی ناگی سر نواز شریف صاحب کو ہٹایا حکم عدالت نے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سادش کون کرے گا ہے کیسے پھر نواز شریف صاحب نتیجتاً پارٹی صدر کے عوضے سے بھی ہٹ گئے پھر ترمیم شرمیم انتخابی اصلاحات بل اور نواز شریف صاحب دوبارہ صدر بن گئے ہاں وہ رات کے اندہرے میں کی گئے جی اس عمل کی مضمت کرتے ہیں کہ آئین کو ایک شخص لیے چینز کر دیا کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے ایسے کرنے چاہیے تھا اور میاں صاحب خود اتنے بڑے ہیں ضرور تھے اور رہیں اور رہیں گے کہ وہ کم از کم کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتے کیونکہ ایک اخلاقی تقاضہ ہوتا ہے ایک پولیٹیکل یہ پولیٹیکل وینڈیٹا جو انسان کر لیتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوتا شباز شریف صاحب کو لگا دینا چاہیے تھا پارٹی صدر کسی کو لگا دیتے خود نہیں رہنا چاہیے تھا خود نہیں خود نہیں تو یہ جو انتخابی اسلاحات بل میں آپ نے ووٹ نہیں دیا سر کون سا انتخابی اسلاحات بل دوہزار سترہ جو آیا نہیں میں نہیں آپ نے نہیں دیا اس میں ووٹ نہیں اب آگے بڑھتے سر پچھلے دنوں مسلم لیگ نیو نون کے ممبر نیشل اسمبلی جس طرح آپ ایمن ہیں وہ بھی ایمن ہیں بلکہ جس دن آپ نے بڑی سخت تقریر کی میں نے کہا سخت تقریر کی ایسے تم سخت بنا لیے آپ نے کہا سر اللہ کوئی زندگی دے آپ نے کہا میری موت سے پہلے اس پارلیمنٹ کو موت آ جائے سخت ترین الفاظ ہیں کوئی پارلیمنٹ جو کوئی پارلیمنٹ جو اس طریقے کے اس طریقے سے کام کرے تو اس کو نہیں رہے تو پارلیمنٹ کی موت کا وقت قریب ہے ضرور آ جائے گا جلد نوٹ ویری فار ہاو یہ اپنی طبعی مات مر دائیں گے اس کو کسی کو ٹارگٹ گلنگ کرے گا بابا کئی راستے ہیں یا خود کس دماغہ کر دے گی پارلیمنٹ ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا وہ چلے جائیں گے کسی کا کیا ہو جائے گا وہ چلے جائیں گے کوئی پرابلم کوئی نہیں ٹینیور پورا ہونے کا مطلب تو اپنی آئینی مدد اس کو تو پھر مر جانا تو نہیں کہیں گے اپنی آئینی مدد پوری کیا اور اگلا آپ کو یہ پارلیمنٹ اپنی مدد مکمل کرتی نظر آتی ہے نہیں مجھے نظر نہیں آتی اس پارلیمنٹ ایسی روش سے بہتر ہے یہ پارلیمنٹ خود گھر چلی جائے وہ تو خود خود تو نہیں جاتی اس کو کوئی بھیجے گا جانا چاہیے اگر کہ دیماؤکرسی میں آپ ہپاکرسی لائیں گے یہ تو پھر جاتی ہے آج چلکہ ہپاکرسی چل رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں آپ اصلاح کیجئے گا میری عمر سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے اس پارلیمنٹ کے گھر جانے کا ایک تو یہ راستہ ہے کہ مارشلال لگ جائے اس کی تو آپ حمایت نہیں کریں گے دوسرا راستہ یہ ہے کہ بس جو لیڈر اوگ دا ہاؤس ہے یعنی اس وقت خاکان اباسی یعنی کہ نواز شریف وہ اس اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید خاکان کو ڈیزولف کر دینی چاہیے پارلیمنٹ اسی صورت گھر جائے گی ورنہ اور کوئی تیسرا راستہ بتائیں مجھے ابھی میں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیل گو کرنی تو کنسٹیوشن کسا خطا ہوں تو کنسٹیوشن ہے انہوں نے تو کہہ دیا ہے تو آئینی راستہ تو پارلیمنٹ کے گھر جانے کا یہی بچ جاتا ہے نا کہ شاید خاکان اس کو ڈیزولف کر دیں اور تو کوئی راستہ نہیں ہے جب اکرسی میں دیکھو بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو یہ قربانی دینی سے یہ شاید خاکان کو میں نے سمجھے جو پارلیمنٹ کے راستے اسے بہتر ہے کہ وہ چھوٹی کر گھر بیج دیں بیج دینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں اور یہ تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کم سے کم کچھ ماہ اور گزر جائیں مارچ کا مہینہ آ جائے سینٹ کا الیکشن ہو جائے تاکہ ہم سینٹ کی بھی سب سے بڑی پارٹی بن جائے مسلم لگ نون آپ کے سیاسی بصیرت سیاسی تجزیے میں آپ کو لگتا ہے مارچ کا چاند دیکھے گی جس کے نتیجے میں وہ سینٹ کی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی دیکھیں اس لکھ مجھے لگا ہے مکتی منیبور احمان جا سوال پہنچ رہا ہوں رویتے ہلال کا دیکھیں مارچ میں اور کوئک مارچ میں تھوڑا فرق پہلے مارچ یا پہلے کوئک مارچ آپ کے خیال میں کیا ہوگا مجھے کیا پتے کونہ ہوگا وَللہ آدم کوئک مارچ کو آسان لفظوں میں مارشلو 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 مجھے کیا پتا بھائی میرے دو بیٹے فوج میں تھے میں نے ان کو بھی واپس کر لیا جان چھوٹی اللہ خیر صلی اللہ بجا ایک ٹائم پورا ہو گیا ایک کی منی وہ جعوید کی منی ضرورت تھی عمر چھوٹا تھا تو میں نے کہا ایک کے بیڑے دو بھائی ہو جو پہلے لوڈ میں خود اٹھا دا تھا ابھی تم ایک کے بیڑے دو بیٹے آجاؤں میں میں ملوانا دوں ریاض پیجادہ صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو پارٹی ٹیک آور کر لینی چاہیے پارٹی بھی بچے گی جمہوریت بھی بچے گی اس طرح ورنہ کیونس ہوگا آپ ریاض پیجادہ کی رائے کو ایک مدبرانہ رائے سمجھتے ہیں لیکن وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے اس کو کسی طریقے سے بچا جائے بچنا چاہیے پارٹی کی مفاد میں بیان دے رہا ہے پارٹی کی محبت میں بیان دے رہا ہے بیان دے رہا ہے تو اس میں بری بری بات کوئی نہیں ہے اس کا آپ لوگ کوئی بطرم نکال سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا اس نے کہا جی پارٹی کے لیے بہتر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ٹیک آور کریں وہ اپنی رائے کا مالک ہے اور آپ اس رائے سے گری کرتے ہیں میں اپنی رائے سے اپنی رائے کا پابند ہوں لیکن آپ نے بھی یہی رائے جی نا کہ نواز شریف صاحب کو خود صدر نہیں بننا چاہیے تھا تو ان اوے تو آپ دونوں کی رائے قریب قریب تو ہوئی اس کا مالک ہے وہ تو نام لے رہا ہے شہباز شریف صاحب کا کہ وہ ٹیک آور کرنے لیکن یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پارٹی نہیں چلانے تھی کہا آپ نے اسی انٹرویو میں وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے بھائی ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی پارٹی ہے لیکن انہیں کو ایسا نام مناسب بیان نہیں ہے آپ کے خواہلے ٹھیک بیان اب اس وقت میر زفر اللہ خان جمالی کا لیڈر کون ہے لیڈر میرا لیڈر میرا خدا ہے نواز شریف آپ کے لیڈر نہیں ہے میں آئیڈل کی بات کروں میں لیڈر کی بات کروں لیڈر میں ان سے میں سینئر ہوں نے سب سے ان کو تو میری لیڈرشپ بانی چاہیے دیکھیں اس وقت آپ ان کی پارٹی میں ہیں جس پارٹی کی وہ لیڈر ہیں میں نے اپنے کو بیچا تو نہیں ہے مجھے خریدا ہے میری صرف ایک ریکویسٹ دی میں نے کہا میاں صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ عزت دوگے میں عزت دوں گا عزت ملی؟ عزت نہیں دوگے عزت نہیں دوں گا عزت ملی؟ عزت نہیں مگر اگر کہ ان کے واقعی جو ٹیم میمبرز ہیں چہلے چمیٹے اس قسم کی حرکتیں گریں پارلمنٹ میں کس قسم کی؟ جیسے یہ ختم نبوت کا کیس تھا باقی چیزیں تھی کیا یہ کوئی انسانیت ہے یہ کوئی ڈیموکرسی ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے مسلم ایک نون میں جمہوریت ہے یا میں نے آپ سے مضاق فرمائے ابھی نہیں نہیں کوئی مضاق نہیں جمہوریت کے تقاضے تو ہوتے ہیں بھائی تو اس کے لئے قربانیہ میں دینی پڑتی ہیں قربانی دینے کو تیار کوئی نہیں ہوتا سر نیب میں کیسز چل رہے ہیں نواز شریف صاحب کیا نتیجہ نکلے گا وہ کوٹ کا معاملہ ہے بھائی مشکل میں نظر آتے ہیں نواز شریف میرے خواہدہ مشکل میں ہیں جیل جاتے نظر آتے ہیں نواز شریف میں اس چیز کی میں حامی نہیں بھروں گا حقیقت یہ ہے خواہش نہیں خیال کل کسی اور کبھی یہی حشر ہوگا اور اس طریقے سے گاڑی نہیں چلتی ان چیزوں کا حامی میں نہیں ہوں پنش کریں ان کو اگر اگر کہ وہ جیل میں بھی نہ ڈالیں اور پنش بھی کریں کئی طریقے ہیں بھائی کئی طریقے ہیں جو چیز ہو اگر پنشمنٹ بھی ہے تو عزت کے ساتھ ہو سیری بات یہ ہے ایچہ کوئی بات نہیں ہے لوگ اپنے گھر سے محنت کر کے آتے ہیں نواز شریف صاحب نے پینما میں کرپشن کی ہے مجھے پتہ نہیں ہے میں نے تو نام بھی اب سنا ہے ایمانداری کی بات جنرلی سپیکنی آپ نواز شریف نواز شریف اس کو کرپٹ میں ہے؟ پیسہ دو ان کی امیر تو ہیں بھائی امیر انہوں نے کرپٹ انہوں میں تو فرق جانا ہے امیر تو ہیں کرپٹ ہیں مجھے کیا پتہ ہیں جو ان کے ساتھ نزدیک ہیں ان کو پتا ہوگا اور یہ جو سارا بھی سلسلہ چل رہا ہے بس ہم آج سلسلہ وائنڈ اپ کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت جمہوریت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے جمالی صاحب ہے کس سے اپنوں سے کیسے جس رفتار سے چل رہی ہے اسیمبلیاں چل رہی ہیں this is no way چاہے پرنشل اسیمبلیز ہیں چاہے نشل اسیمبلی ہے چاہے سینٹ ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے جو ان کا اپنا کام ہے وہ نہیں کر رہے ان کا کام ہے لیجسلیشن گورنمنٹ کا کام ہے کوئی نہیں کر رہا ہر ایک اپنی سوچ رہا ہے ابھی تو لیجسلیشن پاس کی ہے انتخابی اصلاحات بل دوزار سترہ جس کے رتیجے بنوار شریف دوبارہ ستر بن گئے یہی تو اپنے مطلب کی لیجسلیشن یہی تو رونا رو رہا ہوں بھائی خبریں یہ ہیں جیاز صاحب کے مرنے کے بعد جب اسلام بیگ صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی مجھ یاد ہے ہم کافی تھے چار بزراء بھی تھے باگی بھی سارے تھے اس میں سب نے کہا کہیں مارشلہ لگاؤ انکلوڑنگ نواز شریف فضل حق سارے انکلوڑنگ نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف wanted مارشلہ لگا to be imposed نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف میں نہیں کہا اور میں نہیں کہا آپ نے جیل پیجھتے ہیں تو بھیجتے ہیں میں ایک 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 یہ سارے دعوی دار ہیں کہ اب کبھی مارشل لوگ نہیں مانگتے تھے آئیں میرے سامنے بیٹھیں بات کریں میں ان کو بتاؤں گا ان کی حیثیت اور وقت کیا تھی بھائی شریف صاحب تو سارے ہاتھ جی ٹی روڈ ہمیں مارشل لوگ کی مسئیبتیں اور جمہوریہ کے قصیدیں سنا چے رہے ہیں چھوڑے یار چھوڑے یار ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے بھئی پنجاب ان کا ہے ہم کیا کریں پنجاب ان کا ہے بیچے جیسے بنگا دیش ہو گیا تھا ایس پاکستان بنگا جیوں کا تھا تو پنجاب پنجابیوں کا ہے وہ کریں گے اپنا ہم جیسے نہیں کر سکتے آئیں صرف میرے سامنے بیٹھیں اور دور آئیں یہ بات جو کہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کھولے بات کہہ رہا ہوں لیکن سر اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کے بعد جب اگلا مارشل اللہ لگا بار اکتوبر کو تو ہم نے تو ساتھ نہیں دیا تھا جمالی صاحب نے تو ساتھ دیا تھا کس کو مشرف صاحب کو میرا کی تعلق ہے بار اکتوبر مجنان میں ہوا دوزر دو میں وزیراعظم بن گا مشرف کو لائے کون تھا تو آرمی چیپ لگایا تھا سر نہیں نہیں بھائی کون لائے تھا اس کو نواز شریف صاحب میں تو لندن میرا بیٹا فرید بستر مرک پہ تھا میں ان کو لیور ٹرانسپرانٹ کے لیے لندن لے کے کیا ہوا تھا مجھے پتا ہے میں تو وہاں کیا ہوا تھا آئی وزیراعظم لیکن ایک فوجی اپنی وردی میں ملک کی سرورائی کر رہا تھا آپ اس کے وزیراعظم تھے کس کی برویز مشرف جس کا نام تھا ہاں تو ٹھیک ہاں جو پیپلز پارٹی اور نواز جیگر بنایا تھا اس اب بھی تو پریزنٹ مشرف تھا نا ترداری تو نہیں تھا لیکن وہ وزیراعظم تھا نہیں بنے آپ تو کس کو ان کو تو وہ ووٹ لے کر آیا نا وہ تو کون سے میں بھی تو ووٹ لے کر رہا تھا میں کون سے خیرات میں آئے تھا میں ووٹ لے کر آئے تھا بھئی الیکشن لڑا تھا خیریت تو ہے اس میں تھی کہ میں الیکشن لڑا تھا جس کے بارے میں خود وہ ڈکٹیٹر مشرف صاحب خود کہتا ہے کہ مسلم لی کاف میں نے بنائی میں الیکشن لڑا تھا ایسے کوئی بات نہیں مسلم لی کاف صاحب کیا وزیراعظم بنے انہوں نے یہاں پر کاف لی شہر بنائی تھی تو میں پھر بھی لندن میں تھا میں ساڑھے پانچ مہینے لندن میں تھا جب تک میرے بیٹے کو خداہنی زندگی دی بچوں کو لے کر اس کے بعد میں واپس آیا اور آپ کو مشرف کا وزیراعظم بننے پر کوئی افسوس نہیں نہیں کیوں ہو افسوس اللہ نہ کرے بات سنو یار یہ اچھ مددار بات ہے میں میری بات سنو جنہیں جو وزیراعظم بن گیا جلانی سب کے پاس وزیراعظم بن گیا وہ تمہوں کو نظر نہیں آیا خلط ہے ہم تو صبح شام کہتے ہی ہیں کہ آج آپ کو جمہوریت بڑی عادہی ہے کل تک آپ مارشلالہ کی پیداوات ہیں لیکن آپ کو تو جملے نہیں کہنا آپ نے بذور کہنا ہمارے تمہیں دورا کیا آپ کا یہ اہد ہے کہ اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے آئین میں کبھی کوئی غیر جمہوری اقدام ہوتا ہے تو میرٹر فرولہ جمالی یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں کسی غیر جمہوری قوت کا ساتھ دنوں گا میں پاکستان کا خیال بکھوں گا بھلی کچھ بھی ہو یہ بتا دوں آپ کو سر اس وقت یہ بتایا ہے بس آخری دو تین بات ہیں شریف خاندین میں اختلافات ہیں نواز شریف 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 کچھ پتہ نہیں سنا ہے باتوں میں دم لگتا ہے چہچے مہینی اگر کہ مریم بی بی چاچا سے نہ ملے ملاقات نہ کریں تو اس کا مطلب دال میں کچھ پتہ نہیں وہ ان کا گھرے دو معاملہ ہیں میرا کوئی دکھا نہیں ان کے ساتھ یہ سوچ کا اختلاف ہے خدا کسی کی فیملی میں اس طریقے سے نہ کرے یہ میں ضرور کہوں گا یہ اختلاف سوچ کا ہے یا کرسی کا ہے سوچ یہ یہ کہ کرسی کب ملے گی اچھا ٹھیک ہے ایک رائے ہے حمزہ شریف صاحب کی اور شریف صاحب کی جو کہ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ تصادم مت کرو اداروں سے مسئلہ ہو جائے گا ایک رائے ہے نواز شریف صاحب کے ہوا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ہمارا اعتصاب کر رہے ہیں کانون کا اعتصاب ہوگا دونوں کی اپنی اپنی رائے ہیں آپ کی رائے کس کی رائے کے قریب ہیں دونوں میں سے نواز شریف یا شیباز شریف سٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جو کہ جنگ کے میدان میں ہو یہ میں آپ کو بتا دوں اس کا کیا مطلب ہو سار اس میں جا کے سوچو بادام کھو ساتھ بنا آپ نے رکھے ہوئے دیکھو اس کے بات جا کے سوچو جو ایکچولی ڈیل کر رہا ہے پولٹکس سے دیکھیں جب نواز شریف چیف منسر تھے شہباز اس کے بھائی تھے ٹھیک ہے بعد میں جب نواز شریف صاحب پرائیمیس بنے شہباز وزیراعلا بن گئے وزیراعلا بن گئے ٹھیک ہے اور بہرحال وہ ان کے اپنی فیملی تھی جوکٹ بھی تھا جس طرح سے تھا فائن ابھی سیکنڈ جنریشن ہے میری بی بی بچوں کی طرح ہے جیسے کوئی ہماری اپنی بیٹی ہو یا بہن ہو کوئی ہو قابل اعترام ہے اور حمزہ بھی ہم نے سوچ کی بات پر حمزہ بھی جب مشرف کے دعا میں پرابلم تھا تو مجھے ہی فون کرتا تھا ایسے کوئی بات نہیں پھر آپ نے کچھ رلیف فلی آپ نے ہلکار کروا ہے ضرور کوشش جائے اس کی مدد کیا کیا کہتے ہیں فون کر کے کہہ جی وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں پروز اللہی والے یہ کر رہے ہیں وہ کرے جو بھی تھا بارا نہ بارے سیچے گھنٹے بار بٹھاتے ہو جائے کیا کریں وہ ہوتا ہے پھر آپ نے کوئی ایزی فیل کر آیا جتنا میں جتنا کر سکتا تھا سر اپروچ نواز شریف پہ ٹھیک ہے اس وقت شہباز شریف کی دونوں ٹریک پہ نہیں ہے ایک کہہ رہا ہے دن ایک کہہ رہا ہے رات دو میں سے کوئی ایک تو صحیح ہوگا دن اور رات میں در میں ہم نے مغرب آتی اور فجر آتی ہے مغرب اور فجر بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا ٹریک الگ ہے اگر کہ آپس میں بھائی ہاں میں وہی کھنا دونوں کا ٹریک الگ ہے صحیح ٹریک کس کا ہے یا بھتیجے یا بھتیجیاں یا آپس میں فیملی ایک دوسری پہ اطماد نہ کریں یا کچھ کریں تو وہ جانے ان کا خدا جانے خدا ایسے لوگوں کا ایسے خاندانوں کا پردہ رکھے میں یہی کر سکتا ہوں یہی کہہ سکتا ہوں صحیح ہے کیونکہ میں نے بھی سفر کیا ہے disruption of him ڈی میں نے بھی سفر کیا ہے تو میں نے بچوں کو کہے بابا سبر سے اور برداج سے ہوتا ہے معاملہ صاحب کہتے یہ ہیں کہنے والے کہ آج جو یہ معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں I wish them well I wish them well I wish them well Correct وہ میرا فرض ہوگا صحیح برکو ٹھیک آپ یقین کریں جس تن کلسوم بی بی election کیا تھا 120 پہ ہم چار پانچ دوست اپس میں میں نے کہا یا میں دعا کرتا ہوں اللہ خرے کلسوم election جیتے آپ کی دعا کیا ہے اگلی election کون جیتے جو پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں جو پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں جو پاکستان پہ حقائق سے چلا ہے نواز شریف پاکستان کی حق میں بات کر رہے ہیں نواز شریف کو پاکستان کی فکر نہیں ہے نہیں دیکھو پاکستان ہے تو یہ ہے نا بچہ تو دن trabajی ہے پاکستان ہے تو یہ ہے نا ہم سب اسی نام سے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہ ہو تو پاکستان کی فکر کی نہیں ہے نہیں تو بلا وہ کہتے کہ ہنڈیا میں بھی آلو گوشت کھاتے ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں یعنی کی یہ کو میں ایکسپیکٹ نگ کرتا تھا ملکی رہے اپنے خاندہ صاحب کہتا ہے کہ امید ہمارے سٹاک نہیں ہمارے سٹاک ہمارے سٹاک الگ ہے تمہارے سٹاک الگ ہے ایسے کوئی بات نہیں تو انڈیا سے دوستی نہیں ہونی چاہیے ہمارے نہیں ہون سکتی دوستی کے کوشش میں ہونی چاہیے دونشن تیوری ہے بھائی دونشن تیوری ہے ستر سان ہو گئے بس کافی ہو گیا پھر بھی تم اگر کہ انڈیا کے پیچھے چلتے رہو گئے کیوں what for تو بھارا پانی کیا تمہارے بھاگی چیزیں گئیں ساری چیز تباہ ہو گئیں نواز شریف کیوں انڈیا کے پیچھے چلنا ہے؟ اپنے ذاتی انٹریسٹ ہے سب کا بزنس انٹریسٹ؟ بزنس انٹریسٹ نواز شریف صاحب انڈیا سے دوستی کے خواہش مند ہے یا انڈیا کے وفادار ہیں؟ وفادار نہیں انڈیا کے وفادار نہیں؟ نہیں انڈیا کے وفادار نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں بزنس دندہ ہے جیسے امیر شاکیلو رحمان کہتا ہے ہم دندہ نہیں خراب کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس کو ان کے شاکیل میں پیڑے چاڑ جائے یہ آکر میرے جیو کی اجازت دے گیا تھا میرے سامنے نہیں آتا ابھی کسی کی اجازت جیو کی؟ پرنٹ اینڈ الیکٹرونک میڈیا مشرف تو نہیں اس کو علاوہ نہیں کیا تھا میرے پاس آگے بیٹھا کہ انکل آپ والد کے دوست تھے اور یہ تھا اور وہ تھا شیخ رشیق لے کر آیا تھا اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھا آپ آئے ہو چلو جاؤ تو الیکٹرونک میں لگاؤ باہر میں پھر لائن لگیں ان سب کی وہ سب سے پیسے لے کر لوگ کرتے رہے ہم نے در مفت کی ہے بھائی وہ فیصلہ کیسا ثابت ہوا؟ وہ فیصلہ کیسا ثابت ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار کسی فیصلے کی غلطی ہو جاتی ہیں وہ غلط فیصلہ تھا؟ غلطی ہو جاتی ہے جنگ گروپ پر لائسنس دینا؟ وہ مناسب نہیں تھا بس بھارا ہم نے ایک بزرگ کی رکھت کی وہ میرے تایا کا بھی دوست تھا باقی لوگ آپ نے بزرگ کی رکھت کی؟ اور مجھے اتنا پتا نہیں تھا کیا نہیں پتا تھا؟ کہ کس طریقے سے یہ معاملہ چلے مجھے پتا نہیں تھا کیا معاملہ تھا؟ مجھے کیا پتا ہے؟ ابھی بھی نہیں پتا؟ ابھی تو خیر میں پتا رکھنا نہیں چاہتا اتنے ہو گئے ہیں صحیح؟ لیکن صاحب اتنا پتا بتائیں یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر کوئی سیویلین جس کا نام نواز شریف ہو یا کوئی بھی اور نام وہ انڈیا سے دوستی کی بات کرے تو لوگوں کو لگے کہ یہ تو ملا ہوئے انڈیا آپ نے تو نہیں کہا ان کی وفاداری پر شکیا لیکن لوگوں کو وفاداریوں پر شک ہوئی آتا ہے لیکن پرویز مشرف صاحب نیا نیا کارگل کی ٹینشن ہو نیا نیا دوستی بس کی ٹینشن ہو اور نیپال میں جا کے سار کانفرنس میں باچ بھائی سے جا کے خود اس کی ٹیبل پر جا کے ہاتھ ملائیں اس پر کسی کو اعتراض نہ ہو اصول تو سیم ہونا چاہیے سب کی تو پھر آپ اس کو سزا دیں اور کیا میں چاہ کریں صاحب میری تو بولنے کی عقادی سزا میں کم ہے میں سوال بجھ رہو معصومانہ اتنی عقاد ہے میری اتنے معصوم تو بھی نہیں سیر الیکشنز ٹائم پر کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں جاتے جاتے یہ بتا دیں الیکشن کی کونسی ضرورت ہے کہ الیکشن کرو رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں باچ سام الیکشن میں نہیں سمجھا آئینی تقاظ ہے پانچ سال پورونے کے بعد نیا الیکشن اور ناؤز ہے ختم ہو رہے ہیں پانچ سال میری اگر میرا بس چلے ہی نہ ہاں تو کیا کریں آپ کہ جی پہلے حساب کتاب کرو سب کا اکروس بورڈ سب کا حساب کتاب کرو چلی یہ بات بڑی مزدار لگ رہی ہے آپ جاتے ہوا سمجھا بھی جائیں کہ کیسے ہو آپ کہیں الیکشن پہلے کرا لو یہ تو یہی پیسے والی لوگ آئیں گئنگ تو کیا کریں Z來了 الیکشن نہ کریں اور کیا کریں بنگلا دیش میں کیا ہوا تھا بنگلا دیش میں کیا ہوا تھا تھاہلینڈ میں کیا ہوا صفائی کون کرے کرنے والے کرتے ہیں بھائی جس کے پاس جس کو خدا طاقت دے جس کو خدا تھا ہمارے ہاں کس کو داقت دی بھی ہے خدا کے بعد ہر پاکستان کے داقت ہے میں سمجھ گیا آگے بعد سر یہ نون لیگ میں درادے ہیں ہر چیز میں درادے ہیں انسان کی بدن میں درادے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیں حکمران جماعت میں درادے ہیں کتنے لوگ چھوڑتنے جانے کو تیار بیٹھے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جہاز جوڑنے لگا تیس سے چالیس امینے سے ہیں تھاپ پی کی ضرورت ہے تھاپ پیٹی ضرورت ہے مطلب اس کا کیا مطلب ہوگا ہے کوئی پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ختم منتظر ہیں لوگ ہاتھ رکھنے کے ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے مجھے پتہ نہیں ہاتھ آگیا تو پر کتنے چالیس لوگ جائیں گے کم سے کم مجھے پتہ نہیں زیادہ جائیں گے چالیس سے زیادہ نائم ختم بسر آپ کو تھاپ پیٹی آپ کو بتا دے جاتے ہیں اشارہ ہے یہ اشارہ غلط جگہ پہ ہوگا ہے میں ہم پیٹ کی طرف کر رہا ہوں میں ہر چیز اللہ پہ چھوڑتا ہوں اشارہ آیا تو جہاں جائیں گے یا رک جائیں گے کہ کہ کہاں جاؤں گے جہاں کی طرف اشارہ یہ پاکستان ہے میرا گھر ہے میرا گھر ہے میں کیوں جاؤں گا ہمیں اشارے کے منتظرے لوگ چلے جائیں گے اشارے میں تو آنکھ بھی بھاگ لیتے ہیں میں چیہاں کرے ہمارے 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 ہ ہمینے میں ایز کی وجہ لیکنی بھی جو بیٹی فکر ہمینے میں بیٹی کولیتی ملکھنی کے ساتھ این طرح ملکھنے کے ساتھ اور ملکھنی کلوڈوڈا ہمینے اور اس کا ملکھنے کے ساتھ شیر چیزید نکہیں موسیقی